اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی پیارے دوستو السلام علیکم آج میں آپ کی خدمت میں اکیسویں صدی کے انسان کی ضروریات اور تعلیم و تربیت پر معمور افراد کی ذمہ داریوں پر بات کرنے جا رہا ہوں یہ زمانہ جو علم و فکر اور اکل کا زمانہ ہے قانون کا زمانہ ہے اس لئے آج کے انسان کی سب سے اہم ضرورت ایک صحیح اور سالم ایمان ہے ایک خالق حقیقی پر مکمل یقین ہے موجودہ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اس یقین پر قائم ہو کہ انہوں اس نے سچائی کو پا لیا ہے وہ جس راستے پر چل رہا ہے اس کے حق اور صحیح ہونے پر اسے کوئی شک نہ ہو اس قسم کا یقین اور ایمان آدمی کی بنیادی ضرورت ہے یہی یقین انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے اس کو ذہنی سکون حاصل ہو اور وہ رات کو بغیر گولیوں کے نشہ اور دوائیوں کے احتمنان کی نیند سوئے ایک پہاڑ یا ایک جانور کی یہ ضرورت نہیں کہ وہ دنیا میں اپنے وجود کا جواز تلاش کرے مگر انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ جان سکے کہ وہ کون ہے اور کس مقصد کے تحت دنیا میں پیدا کیا گیا ہے زندگی اگر صرف وہی ہے جو موجودہ دنیا میں ہر آدمی کو ملتی ہے تو بلا شبہ وہ اتنی زیادہ بیمانی ہے کہ اس سے زیادہ بیمانی شے اور کوئی نہیں انسان لا محدود صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے مگر اپنی زندگی کی حقیقت سے اپنے صلاحیتوں سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اپنے سے کم تر اور جاہل لوگوں کی باتوں میں تنقید کا نشانہ بنتے ہوئے اپنے صلاحیتوں کا پانچ فیصد بھی استعمال کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے صرف سائنس سنت فن اور ٹکنالوجی کافی نہیں ہے آج سائنس اور ٹکنالوجی کی مدد سے انسان نے آسمانوں کا سفر کیا ہے سمندر سہرہ اور فضا کو تذکیر کیا ہے مگر اپنا نفس اور روح کو تذکیر کرنے میں ناکام رہا ہے صحی اور سالم ایمان انسان کو عبادات اور معاملات میں جدائی نہیں ڈال دیتی ہے صحی ایمان اسلام اور سائنس میں جدائی نہیں ڈال دیتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ سائنس اور اسلام ہمار ناٹ اٹ وار دے آر ورکنگ فار ون کاز دیتیس تو انپیک دیریالیٹی اسی لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے ہم اس دنیا میں جو کماتے ہیں وہی ہمیں جنت کی شکل میں ملے گی اگر ہم نے اس دنیا میں اچھائی کی سچائی کے ساتھ دیا تو یقینا ہمیں جنت ہی ملے گی جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نام ہے جس طرح اللہ کی ذات لا محدود ہے اسی طرح آپ کی صفات اور آپ کی رحمتیں لا محدود ہے اگر ہم اس دنیا میں سچائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ مربوط رہے ظلم و جور سے بچتے رہے تو ہمیں لا فانی نعمتیں حاصل ہوں گی جس کو جنت کہتے ہیں اور اگر اس دنیا میں ہم نے ظلم و جور سے کام لیا اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو توانائی کو اللہ کے خلاب اللہ کے مظلوم افراد کے خلاب استعمال کیا تو وہ جہنم کی شکل میں لا محدود عذاب کی شکل میں ہمیں ملے گی جو مرنے کے بعد نصیب ہوگی ایک اور جگہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت سے دور ہے وہ شخص جو اپنی زندگی کا بوجھ دوسروں کے کندو پر لا دیتا ہے ایک اور جگہ فرمایا ہے القاسب حبیب اللہ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے اب سوال یہ ہے کیا آج ہماری تربیت ہماری تعلیم ہمارا نظام ہمارا معاشرہ اپنے اولاد کو نئی نسل کو حلال کمانے ظلم و جور سے بچنے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے یا ہم پڑے لکھے جانور پیدا کر رہے ہیں ان تمام باتوں کا خلاصہ مفقر پاکستان مفسر قرآن حضرت علامہ اقبال نے یوں فرمایا ہے کہ آج کے انسان کو ایک ایسی فکر عقیدے اور ایمان کی ضرورت ہے جو کائنات کی ایک روحانی صورت میں تفسیر کرے جو اس کے لئے ایک مفدہ اور منتحہ کی قائل ہو یہی بات قرآن پاک میں یوں بیان ہوا ہے یقین ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہمیں اسی کی جانب لوٹ جانا ہے تو میرے پیارے دوستو اس کے برعکس شرک اور جہالت کا عقیدہ دنیا میں بادشاہوں اور آمیروں کے این سیاسی مفاد میں ہوتا ہے اسی لئے قدیم زمانے کے بادشاہ اور آمیر باقاعدہ شرک اور توہماتی افکار کی سرپرستی کرتے تھے تاکہ لوگ خدا کی بندگی کو چھوڑ کر آمیروں کی گلابی میں ضلالت کی زندگی گزار سکے ایک واقعہ مشہور ہے ایک ظالم بادشاہ سال میں ایک برطبہ جب سردی میں برف نکی ہوئی ہوتی تھی اپنی رعایہ کو کتاروں میں باہر جمع کرتا تھا اور خود کوئی سو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انجیر کا درک تھا ایک پہاڑی کے کنارے پر تو وہ خود اس برف میں رینگتا ہوا جا کے اس درک کی پوجہ کرتے تھے اور اس کی رعایہ اس درک کے سامنے اس بادشاہ کی ضلالت کو دیکھ کر رو کر پریشان ہو جاتے تھے اور ایک دن یہ ہر سال کرتے تھے یہ پریکٹس تو ایک دن اس کا وزیر جو تھا اس نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ بادشاہ آپ ایسی زلیل حرکت کر رہے ہو کہ ایک درک کے سامنے انسانیت کو لے کر آپ گر جاتے ہو ایک درک کی پوجہ کرتے ہو تو بادشاہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو کہ آپ نے گوھر سے دیکھا ہے جب میں اس درک کی پوجہ کے لیے اس دھکی ہوئی اس برک کے اندر سے میں گزر جاتا ہوں تو میری رعایہ کی کیا حالت ہوتی ہے یقین ان وہ روتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے میری ضرارت اور مظلومیت کو دیکھ کر ان لوگوں کے دل و دماغ میں اس دھرک کی عظمت ان کے دل میں آ جاتی ہے اور جب تک اس دھرک کی اس انجیر کے دھرک کی عظمت اور طاقت محبت ان کے دلوں میں رہے گی یہ میرے اور تمہارے گلام رہیں گے اور جس دن اگر ان کی توجہ اس حقیقی خدا کی طرف گئی تو میرے اور آپ کی بادشاہ نہیں رہے گی اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ اس انجیر کے دھرک کی پوجہ میں یہ بھی لگے رہے باقی میں جانتا ہوں حقیقی خدا کیا ہے لیکن میں نے اپنی دنیا کے لئے اس خدا کو اس جنت کو خیر بات کیا ہے وہ بھی فیرون کی نصف کا ایک بادشاہ تھا تو میرے پیارے دوستو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم سرپرستو کی اسادزک کی والدین کی تربیت کرنے والے اداروں کی یہ اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نئی نصف کو جہالت توہم پرستی شرک اور تاثب کے زنجیروں سے دلدل سے نکال کر انسانوں کی بلامی سے رجات دلاتے ہوئے اللہ کی بندگی میں لاکر اس نئی نصف کو دنیا آخرت میں کامیاب انسان بنانا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور نئی نصف کو انسانوں کی بلامی سے جہالت سے نجات دلائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ